دوستو وسیم کے معنی خوبصورت کے ہوتے ہیں میری فیرس نے بھی ایک بڑا ہی وسیم اضافہ ہوا جنابِ وسیم نادر جن کا تعلق میری وطن بدائیوں سے ہے وہ اس میری ڈائیس پر جنوہ گر ہیں ایک چار مصروں سے ان کے بڑے مقبول ہیں وہ آپ کو سنانا چاہتا ہوں انہی چار مصروں سے ان کا استقبال کر کے انہیں بلانا بھی چاہتا ہوں کہ رومال لے لیا ہے کسی مہجبین سے رومال لے لیا ہے کسی مہجبین سے کب تک پسی نہ پوچھتے ہم آس تین سے اور یہ آسوں کے داغ ہیں آسو ہی دھوئیں گے یہ داغ بھلنا پائیں گے واشق مشین سے زوردار تعلیوں سے استقبال کیجئے جنابِ وسیم نادر بدائیونی مائیو حضرات آج کے مشاعرے میں شریک ہونے کا جو فقر تھا وہ اس لیے بھی تھا کہ یہ مشاعرہ ایک بڑی خصوصیات کا حامل ہے اور وہ خاصیت یہ تھی کہ آج کے اس مشاعرے کی صدارت آلی جناب واسف فاروقی صاحب فرما رہے ہیں بے شک حضرات تہذیبیں بڑی مشکل سے بنتی ہیں اور بڑی آسانی سے بگڑ جاتی ہیں یہ چھوٹی سی غلطی ہوئی اور پورا مجمع خاموش ہو گیا یہ زندہ دلیل ہے اس بات کی مشاعرہ ہماری تہذیب کا آخری جلسہ ہے اور اس جلسے کی حفاظت ہمیں کرنی ہے دادو تہسین آپ کی مرضی ہے آپ تحت کی شاعر کو داد دیں آپ ترنم کی شاعر کو داد دیں اس کے کلام کو داد دیں لیکن اتنا شعور ضرور رہنا چاہیے کہ یہ تہذیب ہماری ہے یہ مشاعرہ ہمارا ہے حضرات میں ایک مطلع پڑھتا ہوں تمام بزرگوں کے حوالے سے واسف بھائی غزل کے بہت خوبصورے شاعر جناب عظم شاگری صاحب میں مطلع پڑھتا ہوں کہ کبھی کپڑے بدلتا ہے کبھی لہجہ بدلتا ہے ہلال شہر کبھی کپڑے بدلتا ہے کبھی لہجہ بدلتا ہے مگر ان کوششوں سے کیا کہیں شجرہ بدلتا ہے کبھی کپڑے بدلتا ہے کبھی لہجہ بدلتا ہے مگر ان کوششوں سے کیا کہیں شجرہ بدلتا ہے اور تمہارے بعد اب جس کا بھی جی چاہے مجھے رکھ لے تمہارے بعد سلمان شیر سنو دوست کہ تمہارے بعد اب جس کا بھی جی چاہے مجھے رکھ لے جنازہ جنازہ اپنی مرضی سے کہاں کاندھا بدلتا ہے جنازہ اپنی مرضی سے کہاں کاندھا بدلتا ہے ایک مطلعہ اور پڑھتا ہوں حضرات کہ تمہارے بعد اب جس کا بھی جی چاہے مجھے رکھ لے جنازہ اپنی مرضی سے کہاں کاندھا بدلتا ہے مطلعہ حاضر خدمت کے نئی نسلوں سے نئی نسلوں سے اس کو بھی کبھی عزت نہیں ملتی کیا کہنے نئی نسلوں سے اس کو بھی کبھی عزت نہیں ملتی بزرگوں سے جسے تہذیب کی دولت نہیں ملتی بزرگوں سے جسے تہذیب کی دولت نہیں ملتی اور ستم یہ ہے کہ میں جن کے لیے مصروف رہتا ہوں ستم یہ ہے کہ میں جن کے لیے مصروف رہتا ہوں انہی سے بات کرنے کی مجھے فرصت نہیں ملتی ستم یہ ہے کہ میں جن کے لیے مصروف رہتا ہوں انہی سے بات کرنے کی مجھے فرصت نہیں ملتی اور محبت کے لیے قربانیاں تو دینی پڑتی ہیں محبت کے لیے قربانیاں تو دینی پڑتی ہیں کسی کو موت سے پہلے کبھی جنت نہیں ملتی محبت کے لیے قربانیاں تو دینی پڑتی ہیں کسی کو موت سے پہلے کبھی جنت نہیں ملتی اور جنونِ عشق ہو تو خاک میں مل جانا پڑتا ہے جنونِ عشق ہو تو خاک میں مل جانا پڑتا ہے گھروں میں بیٹھے رہنے سے کبھی شورت نہیں ملتی گھروں میں بیٹھے رہنے سے کبھی شورت نہیں ملتی ایک مطلعہ ایک شیرورت سنگیسی خاموشی کے ساتھ مطلعہ یہ عرص کیا کہ بلا مقصد مجھے ہمدردیاں اچھی نہیں لگتی کیا کہنے بلا مقصد مجھے ہمدردیاں اچھی نہیں لگتی ہر ایک موسم میں سر پر چھتریاں اچھی نہیں لگتی ہر ایک موسم میں سر پر چھتریاں اچھی نہیں لگتی اور میں چاہے دو قدم چلپاؤں لیکن پاؤں میرے ہوں میں چاہے دو قدم چلپاؤں لیکن پاؤں میرے ہوں کسی بھی حال میں بیساکیاں اچھی نہیں لگتی کیا کنے واقعا